نمسکار پر یہ ودیارتیوں ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے ویکن سی بی ایس پی سیل میں جاری ہو چکی ہے اوفیشیل اناؤنسمنٹ اس کا ہو چکا ہے ڈیٹیل سے بات کریں گے کون اپلائی کر سکتا ہے موشلی ادھر اسٹیٹ وچے سوال پوچھتے ہیں اور کتنی سیٹیں آئی ہیں کب اس کا اون لائن اپلیکیشن اسٹارٹ ہوگا موقع آپ کے پاس آ چکا ہے بیہار سے بیلونگ کرتے ہیں تو اس سے گریٹ اوشر آپ کے پاس نہیں ہو سکتا تیاری شروع کر دیجئے محنت کیجئے جتنا پوٹینشیل اپنا دکھا سکتے خود دکھائیے آج اوفیشیل نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو چکا ہے پدوں کی سنکھیا جو زیادہ چرچائیں چل رہی تھی وہ نہیں اور اسی کے ساتھ سوچ بولڈ اٹینڈنڈ سینئر اسسسٹنٹ آپریٹر اور جونئر لائنمن ان تین پدوں کی ویکنسی بھی نہیں کیونکہ پریویس نوٹیفیکیشن میں چار پد آئے تھے جبکہ اس بار کیول ایک ہی پد پر آیا ہے اور یہ رہا پوشٹ ڈیٹیل آپ کے سامنے آگے بڑھنے سے پہلے نویدن رہے گا چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ہم اسی طرح کا اپڈیٹ نیوز نوٹیفیکیشن اور کنٹینٹ اس چینل پر آپ کو پروائیڈ کرواتے ہیں ساتھ ہی آپ کو سلیبس بھی بتائیں گے اس ویکنسی کا کیونکہ سب سے ایمپورٹنسی جو ہوتی ہے کسی ویکنسی کے بارے میں آپ کو اس کا ایکزام پیٹن پتا ہو اس کا سلیبس پتا ہو تب ہی ہم آگے بڑھ پاتے ہیں اور یہ سب سے جروری ہوتا ہے ٹیکنیشن گریڈ تھرڈ کے نام سے ویکنسی آئے گی ٹیکنیشن گریڈ تھرڈ کے نام سے ویکنسی آئے گی پورے دو ہزار پدوں پر آ رہی ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ٹینٹ ہونی چاہیے اور دو برس کا آئی ٹی ای ہو بس الیکٹریشن سرٹیفیکیٹ ہو نسی وی ٹی ایس سی وی ٹی دونوں چلیں گے نسی وی ٹی سے بھی ایس سی وی ٹی سے بھی الیجیبل ہو الیکٹریشن ٹریڈ میں کیول آئی ٹی ای مانگا گیا ہے اور ایکسرا کچھ بھی اپرینٹسپ ایکسپیرینس کوئی بھی نہیں ہے سیدھی بھرتی کہلاتی ہے اس طرح کی بھرتیوں کو ساب ستری بھرتی بھی میں بولتا ہوں کیونکہ ریٹن ایکزام دو سب کچھ فائنل نہیں تو اسکل ٹیسٹ یہ وہ دنیا بھر کے لپڑے ہوتے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کمپیوٹر بیسٹ آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا ریٹن ایکزام جیسے ہم بولتے ہیں وہ آپ کو دینا پڑے گا ریٹن ایکزام اور وہ کیا اس کی سیڈیول رہتی ہے اس پر ہم بعد میں چرچہ کریں گے میں آپ کو اس پر پورا دکھاؤں گا میں پوائنٹ ہے کہ اون لائن اپلیگیشن کب سے سٹارٹ ہوگا اس پر چرچہ کرنی بہت ضروری ہے ایک اپریل دو ہزار چوبیس سے سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ جب پیچھے ایک چرچہ چلی تھی تو انہوں نے فائننسیل ایئر کا بولا تھا آپ سبی کو پتھا ہے فائننسیل ایئر ایک اپریل سے سروع ہوتا ہے تیس اپریل دو ہزار چوبیس اس کے لئے لاش ڈیٹ رہے گی یعنی آپ کو پورا ایک بہنے کا سمیں یہاں پر مل جائے گا فورم اپلائی کرنے کے لئے اپلائی سمیں نکال کر کے کر دیجئے گا بہت بڑی اپورچنیٹی ہے اوفیشل نوٹیفیکیشن اس کا انتجار مت کرو ہو گیا جتنی جانکاری آپ کو چاہیے وہ ساری اس میں مل گئی آئیے کچھ اور جانکاریاں آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں آپ کے سوال سب سے پہلے کیسے نہ آتا ہے کہ سر یہاں ادھر اسٹیٹ ہوں گے کیا ایس ادھر اسٹیٹ کانڈیڈیٹ جو ہے وہ یہاں پر بھر سکیں گے لیکن آپ کو ایک چیز دھان رکھنی ہے کہ آپ کو اسٹیٹ ریجرویشن کا بینیفٹ یہاں پر نہیں ملے گا یعنی آپ باقی راجیے میں کسی بھی کیٹیگری میں ہو یہاں آپ کو اندھری ضرور فائٹ کرنا پڑے گا پہلا پوائنٹ یہ اب اگر اپن مجھے کنفرم نہیں ہے بیہار میں سائد آرکسنٹ ساٹھ پرسینٹ کے آس پاس ہے تو چالیس پرسینٹ سیٹیں خالی ہوگی خالی کیا سوری اندھری ضرور کی ہوگی اب دو ازار کا چالیس پرسینٹ اگر آپ مانتے ہیں تو آٹھ سو سیٹیں ہوتی ہے یعنی باقی اسٹیٹ والے بچے ان آٹھ سو سیٹوں پر کمپیٹیشن فائٹ کر سکیں گے ٹوپ آٹھ سو میں آئیں گے تو سیلیکشن ہو جائے گا کوئی سمسیہ نہیں آئے گی یہاں پر باقی کسی اسٹیٹ کی طرح کوئی لینگویز کی باؤنڈیشن اور یہ نہیں ہے یہ چیار پانچ اسٹیٹ ہی ہے جیسے یو پی ہو گیا راجستان ہو گیا ایم پی ہو گیا اور یہ بیہار ہے یہاں پر لینگویز کا نہیں ہے گجرات میں آتا ہے وہ لے گجراتی چاہیے مہاراشٹر میں آتا ہے وہ لے مراتھی سے یہ ادھر اوڑی سا ویسٹ بنگولا پن دیکھتے ہیں کہ یہ بھاسا جروری ہے پنجاب میں ابھی ویکنسی آئی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پنجابی آنی چاہیے پنجابی ٹینٹ میں ہونی چاہیے یہاں اب یہ اسٹیٹ والے بچوں کے لیے تو ڈراب ایک ہو گیا ایک طرح کا کمی بھی ہے پر کیا کریں جو نیم سرکاروں نے بنا رکھے تو اندری جرور گیٹے گئے آپ بھائٹ کریں گے پورے بھارت میں آپ کسی بھی راجے سے ہے بھر دیجئے گا کیسے بھر دیجئے گا فائدہ دیکھو کتنا ہے میں دباؤ دیکھے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بچے آپ کو فرم بھرنا ہی ہے کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں دباؤ دیکھے کیونکہ 18 سے 37 ورس تک کی age criteria ہے اور وہ بھی جنرل والوں کے لیے اب ادھر اسٹیٹ کا بچہ تو اندری جرور میں ہی آئے گا تو کسی بھی اسٹیٹ سے بچہ 18 سے 37 ورس کی age کے بیچ میں ہوگا تو وہ بھر سکے گا یا نہیں کون ہوگا جو اس age criteria میں بچے گا بھائی 18 سے 28 ورس والی age میں بچے بار ہوتے ہیں انہوں نے 10-10 سال ویسے age extend کر رکھی اور 3-4 سال vacancy نہیں آئی کوویڈ والے نیم پھل لوٹی ویگیسن آئے گا تب پتہ لگی گا اگر وہ اور جوڑ دیئے تو 3-4-4 سال کی چھوٹ اس میں اور ہیں آپ مان کر چلو 18 سے 40 ورس کا ہاں وہ پھر چھوٹ ادھر اسٹیٹ والے بچوں کو نہیں ملتی یہ دھیان رکھنا vacancy نہیں آئی وہ چھوٹ اسٹیٹ کی ریجرویشن کی بجے سے چھوٹ ایسے اگر کوئی بھی ریلیکسیشن ملتے ہیں تو وہ سب کو نہیں ملتے کہ وہل اسٹیٹ کی بچوں کو ملتے ہیں لیکن اتنا ہی بہت ہے باقی ریجرو کیٹیگریوں کو ایسے پر ریجرویشن چھوٹ ہے ہی جیسے او بی سی اور ایسے ایسٹی اگر آپ ہیں تو یہ پانچ سال تین سال چھوٹ یہ تو نیوہ انسہار آپ کو اور ملنی ہے یعنی کمپیٹیشن بڑا ہونا والا ہے ایز گروپ ایز کرائیٹیریا اتنا ڈال دیتے ہیں کہ سم سے بار اب دیکھو اس کی بات کرتے ہیں ایکزام پیٹرن کی تو دیکھو سو کیسسن آئیں گے پچھلے پریویس پیپر کے حساب سے اور سب سے پہلی چیز کلیر کر دیتا ہوں یہ اپنے سلیبس کی حساب سے ہی پیپر لیتے ہیں ٹیکنیکل میں ماتر اٹھارے ٹوپک ہے میں ڈال چکا ہوں دو تین بارے یہ سلیبس ہے نا اس پر پورے ایگزام پیٹرن پر آدھاریت ٹیسٹ سریز ہمارے ایپ میں اویلیبل ہے اسے جرور جوئن کیجئے گا پریکٹس کرنا بہت جروری ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کا ٹیکنیکل کا کمپلیٹ کورس بھی لے سکتے ہیں ڈسکریپشن میں لنک ہے ایپ ڈالنوڈ جرور کیجئے گا جو ہماری ٹیسٹ سریز ہے اس میں جی کے ہندی کمپیٹر ریزننگ انگلیس اور ٹیکنیکل یہ کہ یہ چھ سبجکٹ آدھنے میں سو کیسسن کی ٹیسٹ سریز بنائے گی واپس آتے پوائنٹ پر ٹیکنیکل میں جو اٹھارے ٹوپک انہوں نے دیئے ہیں کیول اسی میں سے کیسسن آتا ہے پسلی بار بھی پیپر میں ایسا ہی تھا ایک بھی کیسسن چینج نہیں کرتے ہیں یا نیا نہیں ڈالتے ہیں ٹیک ہے سارے کے سارے ٹوپک آئی ٹی آئی کے ہیں اور وہ بھی کون سی مائی ڈیئر آئی ٹی آئی سیکنڈ ڈیئر کے آئی ٹی آئی سیکنڈ ڈیئر کا جو سلیبس ہوتا ہے بس اسی سے آئیں گے ٹیک ہے کمپیوٹر کے اس میں خوب کیسسن آتے ہیں جی کے بھی آتے ہیں ہندی کے بہت زیادہ نہیں ہے پانچ کیسسن آتے ہیں ٹیک ہے ریزننگ کے بھی اسی طرح سے دس کیسسن آئیں گے اور انگلیس کے آئی ٹھیک ہے نا اور ان کے دس دس ہے تو کتنے ہو گئے دس بیس تیس چالیس اور پچاس یس اور ٹیکنیکل کے تو پچاس ہے ہی ہے ٹیک ہے تو یہ رہے گا کیسسن کا سینیریو پریویس ایکزام پیپر کے اکورڈنگ نیگٹیو مارکنگ نہیں تھی اس بار دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے نیگٹیو مارکنگ کر دی جائے سی بی ٹی موڈ ہوگا یہ میں آپ کو پہلے ہی کلیر کر چکا ہوں ٹیک ہے اور پے لیول کی اگر میں بات کروں تو لیول تھری میں رکھیں گے چلو اس کی کوئی زیادہ ہمیں فلال سوچنا نہیں ہے نوکری ہونے چاہیے ہے نا سائیکولوجیکل بھی نوکری کی ہی جرورت ہے اور فائنینشل بھی ہی نوکری کی جرورت ہے جتنا مل جائے ایک بار جو پے اسکیل ہو سوکار ہے پے اسکیل چھوٹے لگتے ہیں اور وہ سب نوکری لگنے کے بعد لگتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اوفیشل لونٹیفکیشن ٹیلیگرام پر ہم سب سے پہلے ڈالی دیتے ہیں آپ نے وہاں سے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے دھنیواد امید کرتا ہوں بھرتی سے جڑے سارے سوال آپ کو پہلے ہی جواب کے روپ میں مل گئے ویڈیو لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا بہت دھنیواد